مکس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں مکس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے تو خواتینہ حضرت دوستو یہ ہمارے اکبر بھائی ہیں میں ہوں تارسل رمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکس سولہ ہزار ملازمین جنہیں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت نوکریوں سے برخواست کیا گیا تھا کل ان میں سے آٹھوں شخص موت کے گھاٹ اتر چکا ہے خواتینہ حضرت سولہ ہزار ملازمین جنہیں ان کی نوکریوں سے فارق کیا گیا تھا ایک عدالتی فیصلے کے تحت جسٹس مشیر عالم صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ کے چند گھنٹے پہلے یہ فیصلہ سنایا تھا جس سے سولہ ہزار ملازمین براہ راست اور بلواستہ ڈیڑ سے پونے دو لاکھ جو ان کے اہل خانہ بھی اگر شامل کر لیے جائیں وہ لوگ اس فیصلے کے خلاف پچھلے ایک مہینے سے مختلف شہروں میں یعنی اسلام آباد گجرمالا لاہور اور کراچی اور دوسری شہروں میں دیگر شہروں میں مظاہرے کر رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف اس میں ایک شخص جن کا نام انور خاص خیلی تھا یہ سوئی صدرن گیس میں ملازم تھے اور یہ سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری برانچ کے سامنے جو احتجار ہو رہا تھا اس میں شریک تھے اور انور خاص خیلی صاحب جانبر نہ ہو سکے اور جو معاشی آہ پریشر اور جو معاشی ڈپریشن اور جو معاشی بہران ان کی زندگی میں پچھلے مہینے سے پیدا ہو گیا تھا اس کا وہ سامنہ نہیں کر سکے اور اس کے آہ خواتین وزراء جیسے میں ارز کر رہا ہوں کہ آٹھ افراد اس مہینے میں آہ فیصلے سے لے کے آج تک آٹھ افراد جو ہے وہ جان بھق ہو چکے ہیں آہ جو ان کا اس اس معاشی اس معاشی صورتحال کا اس معاشی ایمرجنسی کا آہ وہ سامنہ نہیں کر سکے ابھی جو آہ میں نے جیسے بتایا کہ انور خاص خیلی صاحب سے پہلے ایک اور سوئی صدرن گیس کے ملازم بدنصیب عبدالوحید وہ بھی اپنی بیروزگاری کے غم اور پریشانی کا سامنہ نہیں کر سکے اور وہ بھی جان بھق ہو گئے اس طرح آٹھ محنت کش موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں اور ان ان محنت کشوں کا قاتل کون ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے تو خواتین عزرات سولہ ہزار ملازمین جن کے اہل خانہ کو بھی میں جیسے بیان کر رہا ہوں کہ اگر شامل کیا جائے تو یہ لاکھوں میں تعداد پہن جاتی ہے اور اس میں جو احتجاج جاری ہے ان میں آٹھ افراد آہ موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں اس سارے جو سولہ ہزار ملازمین اس میں دو ہزار کے قریب تقریباً اگزیکٹیو ہیں باقی چودہ ہزار تو مزدور ہیں بچارے دہاری دار مزدور جن کی جن کی تنخواہ جو ہے پینتیس چتیس ہزار ہوگی اور آہ اس کیس کا پس منظر یہ ہے کہ انیس سو پچانوے انیس سو چانوے میں جب اس ملک میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ان افراد کو آہ نوکریاں دی گئی تھی اور یہ سب بھرتیاں میرٹ پہ ہوئی تھی اور بنیادی تمام تقاضے پورے کیا گئے تھے لیکن آہ جب آہ بینظیر صاحبہ اور پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی اور آہ نواز شریف صاحب کا دور آیا ان ملازمین کو یہ کہہ کر فارق کر دیا گیا کہ یہ سیاسی بھرتیاں کی گئی تھی یہ سیاسی بھرتیاں کس طرح سے ہوتی ہیں کہ جب ایک حکومت آتی ہے یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس نے آہ نوکریاں دی اور میرٹ پہ دی اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آگئی میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو آہ آپ کی حکومت میں نوکریاں دی گئی تھی اور ان کی بنیاد جو ہے آہ سیاسی بھرتیاں ہوئی تھی اور آگے پھر کسی اور کی حکومت آئی جیسے آہ اپنے ماضی پہ ہم نگاہ ڈالیں تو دو حکومتیں بینظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کی اور دو حکومتیں آہ اسی طرح نواز شریف صاحب کی آئی تھی پھر بی بی کی آہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن جب ان کی ان کا قتل ہو گیا ان کی شہادت ہو گئی تو دوہزار آٹھ میں تیسری بار پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کا آہ موقع دیا گیا تھا اس میں بھی پھر دیکھا آپ نے کہ کس طرح کی اپوزیشن ہوئی حالانکہ مساکہ جمہوریت تھا لیکن پھر بھی میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ سکینڈل جیسے کہا جاتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف گئے تھے تو بہرحال اس وقت تو ان ملازمین کی بات ہو رہی ہے سولہ ہزار ملازمین کی بات ہو رہی ہے جنہیں میاں نواز شریف کے دور حکومت میں نوکریوں سے نکال دیا گیا تھا اس کے بعد مشرف آہ کی حکومت بنی اور وہ آٹھ سال تک اس ملک پہ آٹھ سے نو سال تک قابض رہے پھر دوہزار آٹھ میں بی بی صاحبہ کی جب اسیسینیشن ہوئی جب ان کا قتل ہو گیا اس کے نتیجے میں دوہزار آٹھ میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی تو ان آہ بدنصیب جو ملازمین ہیں سولہ ہزار ان کو ری انسٹیٹ کیا گیا ان کو دوبارہ بحال کیا گیا اور آہ آہ صدر آصف زرداری کے آڈیننز کے تحر اور پھر کیا پیپلز پارٹی نے کیا کہ اس کو پارلیمنٹ ایکٹ بنایا یعنی قومی اسیمبلی سے اور پھر سینٹ سے منظور کروا کے تمام قانونی اور آئینی تقاضے پورے کیے گئے اور پھر انہیں ری انسٹیٹ کیا گیا لیکن یہ دیکھئے کہ یہ انیس سو پچانوے اور انیس سو چانوے سے اس دوران یہ چھپی سال میں یہ بدنصیب پاکستانی آہ جو میرے آپ کے آہ آہ بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کو ایک حکومت نوکنیوں پر رکھ رہی ہے دوسری حکومت نوکنیوں سے انکان رہی ہے ایک حکومت پھر ری انسٹیٹ کر رہی ہے اور پارلیمنٹ ایکٹ منظور کروایا جا رہا ہے اس کے باوجود پھر یہ جسٹس مشیر عالم صاحب جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور میں یہ سمجھ دا ہوں کہ آٹھ انسانوں کا آٹھ انسانوں کا قتل ڈائریکٹ اور ان ڈائریکٹ جو آٹھ یہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں آہ اس معاشی بہران اور معاشی بدحالی کا آہ جو سامنا بیچارے نہیں کر سکے اور اپنے لواحکین کو ایک ظالم آہ ایک صورتحال میں چھوڑ کے بچارے جا چکے ہیں اب نہ کوئی حکومت نہ کوئی ریاست نہ کوئی انجیو نہ کوئی پارٹی اور آہ نہ ہی کوئی انسان جو ہے ان کا آہ ان کو پرسا دینے والا ہے کیونکہ اس حکومت میں آہ جو ہے حالات آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے آہ آہ معاشی بہت ہی بہت بہت آہ آہ اکثریت آبادی پاکستان کی آہ اکثریت آہ جو آبادی ہے وہ انتہائی معاشی پریشر میں زندگی گزار رہی ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو سولہ ہزار ملازمین احتجاج کر رہے ہیں اور ایک تحریک آہ یہاں بن گئی ہے جو مختلف شہروں میں احتجاج کیا جائے رہے دوسری طرف پی ٹی آئی کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جسٹس ریٹائیڈ مشیر عالم کے فیصلے کے خلاف وہ ریویو پٹیشن میں آہ جائے گی حکومت یہ حکومت کا پی ٹی آئی کی حکومت کا بہت ہی اچھا قدم ہے جسے سراہہ بھی جا رہا ہے دوسری طرف دوسری طرف پیپلز پارٹی سمیت دیگر مبسرین کا کہنا ہے کہ تبدیلی حکومت سولہ ہزار ملازمین جنہیں پیپلز والٹی کی حکومت نے آہ نوکریہ دی سی اس سے پیپلز پارٹی کا ٹیگ اتار کے تو پی ٹی آئی کا آہ ٹیگ اس پہ لگانا چاہ رہی ہے اور ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے آپ پر کس پیپلز پارٹی نے کسی قسم کا آہ کرم نہیں کیا وہ آپ کی کرم فرما نہیں ہے ہم ہیں ہم ہیں آپ کے کرم فرما لیکن دیکھئے کہ بات یہ ہے کہ آہ نوکریہ چاہے انیس سو پچانوے چھانوے میں میں پیپلز پارٹی نے دی تھی اور آہ چھبیس سال تک اگر وہ یہاں پہنچے ہیں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آہ پی ٹی آئی کی حکومت تبدیلی سرکار اور عمران خان کی حکومت اگر سولہ ہزار ملازمین کو بحال کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جس جو سوچا جا رہا ہے جو سوچا جا رہا ہے کہ ریو پوٹیشن میں کیونکہ فیصلہ جو جسٹس مشیر عالم صاحب کا فیصلہ آیا اس میں بہت ساری قانونی آہ خامیاں رہ گئی تھی پہلا تو فیصلہ جو ہے پندرہ مہینے میں آئینی اور قانونی طور پر پندرہ مہینے میں فیصلہ اناؤنس ہونا چاہیے تھا جس کو اناؤنس ہوتے ہوئے نو سال لگا دیئے گے پھر آہ چھے مہینے میں اس کا آہ جو تفصیلی فیصلہ تھا آہ جنی فیصلہ اناؤنس کیا اور اس کو رکھ دیا گیا اناؤنس تفصیلی فیصلہ نہیں اناؤنس کیا گیا سرسری اور چھوٹا مختصر فیصلہ کیا اگر تو چھے مہینے بعد اس کا تفصیلی فیصلہ اناؤنس ہونا چاہیے تھا عدالت باؤن تھی لیکن پو نے دو سال دبا دیا گیا اور این جسٹس صاحب نے اس دن مشیر عالم صاحب نے اسے اس دن آہ اناؤنس کیا جب وہ ان کی ریٹائرمنٹ کو کچھ گھنٹے باقی تھے اور اس میں اٹارنی جنرل آہ کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے یا اس کو آہ بلانا ہوتا ہے اس کی آہ اس کے اس کے علم میں یہ بات انانی آہ ہوتی ہے یہ باؤن بائنڈنگ ہے قانونی بائنڈنگ ہے یہ بھی اس کو بھی بائی پاس کیا گیا تو اس میں قانونی جو سکم ہیں وہ موجود ہیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آہ یہ جو حکومت ہے آہ پی ٹی آئی کی حکومت رویو پٹویشن میں ان سونہ ہزار ملازمین کو بحال کرانے میں کامیاب ہو جو کی دوسری طرف یہ بھی ہے کہ مختلف آہ جو جیسے یہ آہ پچاس سے زائد محکمے ہیں جن کے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں جس میں سوئی آہ ناردن گیس ہے سوئی سدرن گیس ہے آئی بھی ہے سیویل ایوییشن ہے اور بہت سارے دوسرے بھی محکمے ہیں انہوں نے انفرادی طور پر بھی رویو پٹویشن فائل کی ہیں جن کے آہ ملک کے نامور جو وقلہ کی ٹیم ہے وہ اس کے اس کو لڑ رہی ہے جس میں بریسٹر چودری ایدالاز حسن صاحب ہیں مسیم سجاد صاحب ہیں لطیف خوصہ صاحب ہیں عبداللطیف آفریدی صاحب ہے خاور شاہ صاحب ہیں منصب عوان ہیں اور اسی طرح دوسرے وقلہ کی بھی آہ ٹیم شامل ہے دعا ہے کہ سونہ ہزار ملازمین آہ براہ راست اور بلواستہ لاکھوں لاکھوں لوگ جو پاکستانی ہمارے بھائی بہن ہیں وہ ان کا ان کے حق میں فیصلہ آئے رویو پٹویشن میں اور دوبارہ ان کے چولے جلے اور دوبارہ ان کے بچے سکولوں میں اور کالجز میں جا سکیں اور جو لوگ جو آٹھ لوگ اس آہ تحریک میں اس آہ معاشی سنامی کا سامنا جو نہیں کر سکے جو دنیا چھوڑ گئے ہیں پروردگار ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحکین کو صبر جمیل ادا کرے اس سلسلے میں اور جو ڈویلمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے آہ علم میں اس ویلاک کی صورت میں میری ٹاکیز میں عملاتے رہیں گے اجازت دیجئے موسیقی